موسیقی ہلو ایبری بائن نمشکر میں ہوں نیدی آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں نیدی کیچن لائشترائی چینل پہ دوستو آج جو میں آپ کے ساتھ گھری لیوں اس کا شیئر کر رہی ہونا یہ آپ کے سفیج ہوئے بالوں کو بالکل جر سے کالا بنا دے گا بالوں کو سلکی شاینی بنائے گا اور دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ریمیڈی جو ہے نا یہ ازمار موسیقی ہینہ پاوڈر یعنی کہ مہنڈی جو آپ ریگولر استعمال کرتے ہیں اپنے باالوں کے لئے بس وہی لینا ہے دوستو کمیکل والی نہیں لگ جگہ جو ہندر پرسنٹ نیچرل ہوتا ہے وہی ہینہ استعمال کرنا چاہیے تو دوستو اسے میں تھوڑا سا کرش کر دی ہوں اب یہاں پر نیکسٹر میں لینے والی ہوں اس میں بھرپور ماترہ میں بھٹامن سی ہوتا ہے تو یہ ہے آملا پاوڈر یعنی کہ انڈین گوز بیری پاوڈر تو یہ بھی ایک چمچ لے لی ہوں یہ ہمارے سفید ہوئے بالوں پر ہنڈر ڈر پرسنٹ وقت کرتا ہے اب یہاں پہ ایک چمچ لینے والی ہوں 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 اینڈیگو پاوڈر یعنی کہ نیل پتی پاوڈر یہ سارے انگریڈیٹ آپ کو کسی بھی بنساری ساپ پہ مل جائے گا آپ انلائن بھی لے سکتے ہیں ان سب کو بلکل اچھی طرح سے آپ نے کرنا ہے میکس اب یہاں پر ڈال دینا ہے ہمیں ناریل کا تیل تو سردیو میں اس طرح سے جم جاتا ہے ناریل کا تیل تو آگے میں بتاؤں گی کہ اس کے لئے ہمیں کیا استعمال کرنا ہے یہاں پر تو میں یہاں پر ہاف سپون اتنا کوکونٹ وائل یعنی کہ ناریل کا تیل لے لینے والی ہوا یہاں پر دوستو ناریل کا تیل ہمارے بالوں کو ناریشمنٹ پہنچاتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے اگر آپ ریگولر استعمال کریں گے ناریل کا تیل تو آپ کے بال بلکل گھنے ہوں گے مجبوت ہوں گے جڑ سے کالے بھی ہوں گے اب یہاں پر میں لینے والی ہوں لیمن جوس یعنی کہ ہاف سپون اتنا میں یہاں پر نیبو کا رس لے لوں گی کیونکہ ابھی کے سیزن میں سردیو کے سیزن میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہونے لگتی ہے تو ان سب سے یہ آپ کو نجات دلائے گا اب یہاں پر میں جو پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ پانی گنگونا پانی ہے جی ہاں دوستو گنگونا پانی ایڈ کرنے سے ایک تو آپ کے ناریل تیل جو ہے وہ بلکل ملٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر ہم نے ڈالا ہے انڈیگو پاوڈر تو یہ اس کے ساتھ ریاد کر کے بہت ہی اچھا سا کلر دے گا اور آپ کے بالوں پر یہ لمبے سمیں تک کالا کلر بنا کے رکھے گا وہ بھی نیچرل طریقے سے یہ نہیں کہ آج آپ لگائے اور کلی اس کے کلر اتر جائیں گے بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا تو ان سب کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں پانی بہت زیادہ آپ کو نہیں ایڈ کرنا ہے اور اسے مکس کر دینا ہے اور بلکل تھک کنسیٹنسی میں یہ رہنا چاہیے اس طرح سے جیسے کہ کوئی بھی آپ پر ہیئر پیک لگاتے ہیں ہیئر ڈائی لگاتے ہیں بلکل اسی کنسیٹنسی میں رہنا چاہیے لگانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے آپ کو جو ہیئر ڈائی برش آتی ہے یا ٹوٹھ برش آتی ہے اس سے آپ اپنے بالوں کے اوپر لگا لیں کوشش کریں کہ پورے بالوں کے اوپر لگا لیں جڈ پہ بھی لگا لیں ملز ہیئر رورز پہ بھی لگا لیں اور 45 منٹ سے ایک دھنٹے کے لیے اپنے بالوں پر رہنے دیں پھر کیول او کیول آپ کو نورمل پانی سے واش کرنا ہے دوستو نیکس دے آپ شیمپو کیجے گا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا ریزلٹ ملنے والا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا ٹائنکیو ہیو نائس ٹے